نمشکر دوستو کیوکے سے سماندے شیڈنٹس کے لیے کچھ اور جروری جان کریں سوچنے ہیں تب ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور جدہ جدہ شیئر جرور کریں یہ ایک اور نوٹیفکیشن کیوکے کی طرف سے جتنے بھی کیوکے سے افیلیٹڈ کولیٹس ہیں لو کولیٹس ہیں ان کے پرنسیپلز ڈائریکٹرز کو بھیجا گیا اور اس میں کورسیز کے ایڈمیسن کے لیے لاش ڈیٹ ایک سٹینٹ کرنے کے بارے میں جانکاری بتائی گیا دوہجار بائس تیس ایسن کے لیے بی اے ایلیل بی 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 ایلیل بی ایلیل بی اور ادھر ایلیل بی پروگرامز کے لیے تیس گیارہ دوہجار بائس تک یہاں پر ڈیٹ ایک سٹینٹ کرنے کی جانکاری بتائی گیا اور اس نوٹیفکیشن کی کوپی ان سب ہی کو بھیجی گئی ہے پیسے لیے دنوں کے ایگوی کی طرف سے کافی سارے کورسیز کے ریجلٹس ڈیکلیئر کی گئے ہیں اور آنے والے سمیہ بھی کافی سارے کورسیز کے ریجلٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں خاص طور پر پرائیوی ڈیسٹنس کے اور جو بھی سمندید کورسیز کے ریجلٹس آ چکے ہیں سمندید کورسیز کے سٹینٹس اپنا ریجلٹس چیک جرور کر لیں ڈی ڈی کے ایگوی کی طرف سے ڈیسٹنس آلے کورسیز والے سٹینٹس کے لیے پی سی پی سیڈول جاری کیے جارے ہیں جو بھی پی سی پی سیڈول یہاں پر جاری کی گئے ہیں اگر کسی کی کوئی فیس پینڈنگ ہے تو اپنی پینڈنگ فیس بھی پی جرور کر دیں بات کریں پرائیوی ڈیسٹنس کے جو ریجلٹس پینڈنگ ہیں وہ بھی جلد ڈیکلیئر کیے جا سکتے ہیں اگامی سمیہ میں آنے والے دنوں میں دسمبر میں بھی اور اس کے بعد بھی کافی سارے ریجلٹس ڈیکلیئر کیے جائیں گے تو آپ کو انتجار کرنا پڑے گا یعنی کہ اب جو ہے پرائیوی ڈیسٹنس کے ریجلٹس کی باری لگنے والی ہے جیسے کی کچھ ہی کورسیج کے ریجلٹس ڈیکلیئر کیے گئے ہیں کافی سارے کورسیج کے ریجلٹ پینڈنگ ہیں تو وہ آگامی سمیہ میں آگامی مہینوں میں آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر بات کریں گے پرائیویٹ کا جو پورٹل ہوتا ہے فارم بھڑنے کا وہ کب اپن کیا جائے گا تو جیسے آپ کے ریجلٹ ڈیکلیئر ہو جائیں گے اس کے بعد ہی جو ہے پورٹل پر آپ کو فارم بھڑنے کے لیے نردھاریت سمیہ آپ دھی دی جائے گی تاکہ آپ ٹھیک طریقے سے صحیح سے اپنے فارم بھر پائیں گے تو اس کو لے کر آپ کو زیادہ چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے سیڈیول ویب سائٹ پر بھی آ جائے گا اور آپ کو بھی بتا دیا جائے گا وہ اپنی ڈی ایم سی کے بارے میں پتا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈی ایم سی کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے ریسڈنٹس کو ڈی ایم سی بائی پوشٹ ملے بھی گئی ہو اور اگر کسی کو نہ ملی ہو تو وہ یونیٹ سیٹے سے پتا کر سکتے ہیں جن کا کلیئر ہو چکا ہے وہ اس اندرہ میں اپنی جان کریں آپ رابط کر سکتے ہیں رف سے لگ لگ کورسیز کے ایڈمیسنز کی لارچ ڈیٹ ایکسٹینٹ کرنے کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کیے جا چکے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ویکنٹ سیٹس کا نوٹیفکیشن سیٹیفکیٹ ڈیپلومہ پی جی ڈیپلومہ پروگرامز کے لیے اور یہاں پر ڈیٹس بتائی گئی ہیں سیڈیول بتائی گئے اور اس کے بعد پوری جان کر یہاں پر اس نوٹیفکیشن میں بتائی گئے ایڈمیسن پورٹل پر بھی آویلیبل ہے یہ ایک نوٹیفکیشن کی طرف سے جاری کیا گیا جو اون لائن ایپلیگیشن یعنی جو اون لائن فارم بھارے جانے ایڈمیسنز کے لیے ڈیپلومہ جو یہاں پر بتائی گیا فرنچ کا جرمن کا اردو کا جاپانی لینگویز کا اون لائن موڈ کے جرے ایڈوانس ڈیپلومہ این فرنچ اور جرمن یہاں پر ڈیٹ ایکسٹینٹ کی گئی ہے بقاعدہ سیڈول بتائی گیا تیس گیارہ دوہجار بائیس یہاں پر منسن کیا گیا اور اس کے علاوہ جو پاکی جان کریاں وہ یہاں پر بتائی گیا اسے نوٹیفکیشن میں بقاعدہ میریٹ لیسٹ کا سیڈول فیس ڈیوز ڈیپوزیٹ یہ ساری جان کریاں یہاں پر بتائی گئی ہیں اور یہ نوٹیفکیشن کے ایڈمیشن پورٹل پر بھی آویلیبل ہے کی Henderson کی طرف سے پریکٹکل ایگزام کے سندرہ میں بی لائی ری این فرمیشن سائنس بی لائی ری این فرمیشن سائنس ایم لائی ری این فرمیشن سائنس کے جو پریکٹکل ہونے می جیون 2002 سیشن کے ریا پیر کینڈیڈیٹس کے سندرہ میں سیڈول جی ریکہ گئے اور یہ دپارٹمنٹ آف لائی بریری این فرمیشن سائنس کے یو کے پر کھڈکٹ کروائے جانے یعنی کہ وہاں پر یہ پریکٹکل ہونگے اور ہر ایک کا دی لائبریری کا ایم لائبریری بی لائبریری ان سبھی کا سیٹیول بتائے گیا کوڈ بتائے گیا سبجیکٹ بتائے گیا ڈیٹ آف ایک جم بتائے گیا سیسنیاں پر بتائے گیا اور یہ کہا گئی گروپنگ اتیادی کے بارے میں سٹوڈنٹ جو بھی سمبندی چیئر پرسن نے دیپارٹمنٹ کے دیپارٹمنٹ آف لائبریری ان انفرمیشن سائنس کے ایوکے کے ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کس گروپ میں ایک سٹوڈنٹ کا نمبر آیا ہے تو اس کے لیے جوہدہ جانکری کے لیے وہ وہاں پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس نوٹیفکیشن کوپین سبھی کو بھیجی گئی ہے